بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ابو حمدہ سوڈیو آئیم امجد علی اڈویل اکس ریٹر کے ایک اور ٹوٹوریل میں حاضر ہوئی اڈویل اکس ریٹر میں میں ایک اور بزنس انفو گرافک بناوں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری ویب سائٹ کو وزر نہیں کیا تو میری ویب سائٹ کو وزر کرلیں یہاں سے آپ بزنس کارڈ، انفو گرافک، پروڈیکٹ موکب اور بہت فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نیٹفکیشن آپ کو مل سکے سو لیٹس جمپ انٹر ٹوٹوریل اڈویل اکس ریٹر اوپن کرنے کے بعد رولر اور شو رولر کنٹرول آر اس کی آر شارٹ کیا ہے دونوں طرف سے لائن کو پکڑنے کے بعد ان دونوں کو سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد اللائن میک شور کر لیں کیا ہے اللائن ٹوارڈ بورڈ یہاں پر چیک ہویا ہے یہاں پر اس کو سنٹرائز کر لیں سنٹرائز کرنے کے بعد شکل آر آر آیا ایسا تاغ دینوں میں لیکن اس کے دنوں میں آر کوچھ رہا ہا آر این ایک ہوتا ہے گو کل میکنی آر آپ شاہ کھو پس ملائیں ہوتا ہے گو سے گوز آر شاہ کھی آر проход ہے پیس ہولڈ ڈون شک بٹن روٹیٹ ٹول میک شور کر لیں کہ آپ کا جو سرکلز ہیں وہ آرڈ بورڈ کے بلکل سینٹر میں ہیں شکر آرڈ بٹن اور دن کلک pois پیسہ ٹ legsmons شکر دیوت P پیسٹ چلک volunteerہ پیسٹ چلک ز شکی سٹوز بٹن اور دوقت شکر کر Assistieron میں نے اس collaborateعنت اور circles go to object path and offside path 50 pixels review and hit ok go to gradient panel black and white gradient black کو بھی میں white color ہی فیل کر رہا ہوں اس کی opacity میں 0% اور اس کی opacity میں 50% کر رہا ہوں اور یہاں پہ اس کا جو angle ہے وہ میں minus 45 stroke کو بھی میں on کر رہا ہوں stroke میں 2 pixels کر لیتا ہوں stroke میں میں black and white color فیل کروں گا یہاں پر آپ ایک click کریں گے تو ایک point شو ہو جائے گا اس میں میں کچھ کلر فیل کر رہا ہوں کریں گے تو کچھ 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 کچ اب ان سرکلز کو دوبارہ میں سیلیکٹ کر رہا ہوں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول سی اور کنٹرول بی اس کی فیل کو میں نن کر رہا ہوں اور اس کو میں بلیک فیل کر رہا ہوں بلیک فیل کرنے کے بعد میں اس کو کی بورڈ کی مدد کی بورڈ کی ایروکی کی مدد سے میں اس کو تھوڑا سا عجیس کر رہا ہوں اور گو تو ایفیکٹ بلر اور گازین بلر سکس پکسلز اور ہیٹ اوکی اپیسٹی ایز سیونٹی فائی پرسنٹ اور اوکی جی تو دوستو اب اوپر والے جو ہمارے سرکلز ہیں گریڈینٹ فیل والے ان کو میں سیلیکٹ کر رہا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد اگین اوبجیکٹ اوبجیکٹ اینڈ پات اوب سائٹ پات پر بیو یہاں پر اس کی جو ویلیو ہمیں مائنس 3 پرسنٹ کر لیتا ہوں اینڈ ہیٹ اوکے اب باری باری میں ان کو سیلیکٹ کر رہا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی جو ایر ڈریکشن ہے ریڈینٹ کی ڈریکشن کو چینج کر رہا ہوں ڈریکشن کو چینج کرنے کے بعد اس کو بھی مائنس 45 ہی میں کر رہا ہوں جی تو دوستو اب یہ جو بڑے ان کے نیچے والے سرکلز جو ہیں جو اس کے جو نیچے ہیں یہ والے اب میں ان کو سیلیکٹ کر رہا ہوں کنٹرول زیرو آپ کا جو کینویس ہے وہ سکرین کے ساتھ بالکل فٹ ہو جائے گا پریس ہولڈ ڈون شیفٹ بٹن ایر ڈیو 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 ڈ x offside 7 pixels 7 and blur 5 and ok again a lips tool اور اپنے سرکل کو بالکل آرٹ بورڈ کے سنٹر میں میں رکھ کے یہاں پر shift and all button fill کو میں none کر رہا ہوں اور stroke کو میں on کر رہا ہوں stroke کی جو bit ہے وہ میں 80% کر رہا ہوں اور object expand fail is unchecked stroke is checked and ok go to line segment tool press hold on shift button اور اس کی جو bit ہے وہ میں 1% کر رہا ہوں and again rotate tool shift and all button then click copy ctrl d for repeat this step select line and circles go to pathfinder divide right click and ungroup go to again ellipse tool اور یہاں پر میں ایک ellipse tool draw کر رہا ہوں بلکل اس کی چوڑائی کے برابر ctrl 0 fit to artboard rotate tool shift and all button and then ok copy ctrl d for repeat this step copy ctrl d for repeat this step میں کی بورڈ سے آئی بٹن بریس کر رہا ہوں جی تو دوستو اب بھاری ہے سینٹر میں object کے ریلیٹ کرنے کی پریس ہولڈ آل بٹن آل بٹن سے میں ایک اور کپی بنا رہا ہوں اس کے سائز کو میں تھوڑا سا کم کر رہا ہوں اس کے کلر تھوڑا سا چینج کر لیں تاکہ پتہ چل سکے دونوں کو سیکھ کرنے کے بعد shape builder tool and all button کو میں پریس کر رہا ہوں and click circles کو میں کوئی اور کلر فیل کر رہا ہوں go to align panel and اس کو میں سنٹرائز کر رہا ہوں سنٹرائز کرنے کے بعد میں black fill کر رہا ہوں go to effect blur Gaussian blur اور 6% اس کی جو value ہوں میں 10 کر دیتا ہوں and hit okay اور اس کی opacity کو میں 75% کر دیتا ہوں جی تو اب center والے circles کو میں color جو ہے وہ white کر رہا ہوں white کرنے کے بعد and control c and control f a blur shadow کی جو لیئر ہے وہ میں اس کی نیچے کر رہا ہوں ان دونوں کو میں select کرنے کے بعد transparency panel make mask اس کی opacity میں تھوڑی سی اور کم کر دیتا ہوں like 50% hit okay جی تو دوستہ باری ہے ہمارے background کو fill کرنے کی go to rectangle tool click and ok transform panel align اس کو بھی ہم centerize کر لیتے ہیں arrange center back hydropal tool کی مدد سے میں background gradient کو select کر رہا ہوں اور یہاں پر میں اس کا جو light very color ہے وہ اس کو میں تھوڑا سا لائٹ کر دیتا ہوں زیادہ ہو گیا کتنا ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا جس کر لیتے ہیں that's fine جی تو دوستہ باری ہے ہمارے text کی text and icon کی ان ساری لیور کو میں lock کر رہا ہوں دوستو آج کا ٹھوٹوریو ہمارا مکمل ہوا دن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں تو ملتے ہیں نیسک ٹھوٹوریو جن میں گوڈ بائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیلی ڈیلی موسیقی